حکومتیں بدلنے کے اثرات اس منصوبے پر بھی یقیناً پڑے اور سیاسی تصادم کے نتیجے میں اس منصوبے کی فنڈنگ بھی روک دی گئی پھر اس کے بعد مسلم لیگ کی حکومت آگئی لگتا تو یہ تھا کہ مسلم لیگ اور بھی زیادہ اس کے سلسلے میں پر جوش ہوگی لیکن یہ سوال آج تک میرے ذہن میں ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت اس پرڈک کے بارے میں سرد مہری بے حصی تساہل کیوں کر رہی ہے دیکھ لی جائے بلکل سناٹا ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں حالانکہ یہ باب پاکستان بہت اہم چیز تھی بہت گورنمنٹ کے لیے بڑا ان کی عزت کا سوال تھا جو مہمان آئے اور وہ یہاں سے ان کو بیجا جائے جہاں بیجنا چاہیئے تھا میں چاہتا ہوں کہ یہ قوم سمجھے کہ یہ ملک کیسے حاصل کیا گیا تھا اور اس ملک کی حفاظت کرنی ضرورت ہے یہ ملک آپ کے لیے بہترین جگہ ہے اس سے زیادہ عزت آپ کو کہیں نہیں مل سکتی ہم اسے لوٹیں نہیں ہم اس کے لیے کچھ کر کے دکھائیں اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو ہم اس شرم سے اپنے آزادی کو چھوڑ دینا چاہیے ان لوگوں کو حکومت کرنے دینی چاہیے جو حکومت کے اہل ہو اور میں اب بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی میں پاکستان کے لیے کوئی کام کروں ایسا جس سے پاکستان کا نام روشن ہو اور قصور اس پروجیکٹ کا یہ ہے کہ یہ چودہ پندرہ سال اپنے اعلان کے بعد شروع نہیں ہوا اس کو جنرل مشرف صاحب نے شروع کیا اور جس چیز میں جنرل مشرف کا نام آ جائے حکومت اس چیز کو کسی قیمت پر موجودہ حکومت لے کے نہیں جا سکتی یہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا تو اس پروجیکٹ کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ شروع ہو گیا لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو جنرل مشرف نے چونکہ شروع کیا اور اس کا لیبل اس کی پلیٹ اس پر لگا ہوا ہے لہٰذا وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ باب پاکستان صرف ایک گراؤنڈ ہی نہیں بلکہ یہاں پر مختلف پورشنز ہیں نئی نسل کی آگاہی کے لیے لائیڈری میوزیم اور اس کے علاوہ دیگر سہولیات بھی اس منصوبے کا حصہ ہیں جو کہ ایک عظیم منصوبہ گردانہ جاتا ہے دیکھیں اس عام طور پر جیسے کہ نے پہلے بتایا کہ عوام الناس کو اس کا تعرف پہنچایا ہی نہیں جانے دیا جا رہا اگر نارمل حالات ہوں تو ایک بہت بڑی کیمپین ہوں لوگوں کو انوال کیا جائے بتایا جائے یہاں پہ کیا بنایا جا رہا ہے اور کن کے لیے بنایا جا رہا ہے یہ محض کوئی منار یا مانیمنٹ نہیں بن رہا جس پہ ہم عربوں کوڑوں روپے خرج کریں منار سارے پراجیکٹ کا پانچ سات فیصد بھی نہیں ہے اس میں لائبریری ہے بہت بڑی لائبریری ہے اور جدید ترین آئی ٹی ڈیجٹل الیکٹرونک لائبریری ہے پھر ایک آڈیٹوریم ہے بہت بڑا اس کے بعد میوزیم ہے ایک نمائشگاہ ہے آرٹ گیلری ہے جو ہمارے مختلف قومی موضوعات پر مختلف طرح کے ایونٹس کرے گا نوجوان نسل کو مشغول کرے گا اور ان کو مبلائز کرے گا اور جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو دیگر ایکٹیوٹیز کے ساتھ اسی بہانے یہاں پہ بے شمار احادیث قرآن کی آیات اقبال کے اشار اور قائد کے فرمان لکھے ہوئے صوفیوں کی باتیں لکھی ہوئیں ان سے انڈائریکٹی چلتے پھرتے ان کی تربیت ہوگی ایک آگہی ہوگی ایک شعور پیدا ہوگی علمیہ یہ ہے کہ بل عبوم پاکستانی اور بلخصوص لاہور کے شہری بھی اس عظیم منصوبے یعنی باب پاکستان کی اہمیت سے بلکل بے خبر اور بے بہرہ ہیں اس پراجیکٹ کو قاطب ایک ایک بچے کو پتا ہونا چاہیے پوری نوجوان نسل کو پتا ہونا چاہیے ہر پاکستانی کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا پراجیکٹ ہے کیا بنایا جا رہا ہے لیکن جان بچ کے اس کی کوئی تشہیر نہیں کی جاتی ہے کبھی آپ حکومتی میڈیا کے بارے میں باب پاکستان کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اس پراجیکٹ کو دبائے رکھنا چاہتی ہے سرد خانے میں رکھنا چاہتی ہے اگر میں آج راضی ہو جاؤں بطور اس کے آرکیٹیک کے کہ میں آپ کی سوچ کے مطابق یہاں دکانے بنانے کو تیار ہوں پیٹرول بم بنانے کو تیار ہوں گدام بنانے کو تیار ہوں اپنے نقشے میں تبدیلی کرنے کو تیار ہوں تو یہ فورا لیکشن سے پہلے اس کو کھڑا کر دیں گے افتدا کریں گے بہت خوشی بنائیں گے ان کا افسوس صرف اس بات کا ہے اتنی بڑی زمین ایک سو دس اکڑ لاہور کے مرکز میں واقع اربوں روپے کی زمین یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اس میں سے کوئی مال نہ بنائیں باب پاکستان کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب دو مرتبہ ہو چکی ہے پہلی مرتبہ 1991 میں وزیراعظم نواز شریف نے اس کا سنگ بنیاد رکھا جبکہ 2004 میں صدر جنرل پرویز مشرف نے باب پاکستان کی تعمیراتی پروجیکٹ سنگ بنیاد رکھ کر دوسری بار افتتا کیا ذرائع کے مطابق 117 اکڑ زمین پر محیط قومی یادگار باب پاکستان کی تعمیر کے منصوبے پر تاحال 850 ملین روپے خرچ کیا جا چکے ہیں اور اس پرویجٹ کا صرف 30 فیصد کام مکمل ہوا ہے 2005 میں اس پرویجٹ کا تقمینات 2047 ملین روپے لگایا گیا مگر اپنی مقررہ مدت پر اس پرویجٹ کی تقمیل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تعمیراتی لاغت میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے قومی یادگار باب پاکستان جس کی تعمیر کا آغاز 30 سال قبل کیا گیا تھا اور جو مختلف دور حکومت میں التوہ کا شکار ہوتا رہا 2 اپریل 2014 کو ایک بار پھر باب پاکستان کے تعمیراتی پرویجٹ کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا پنجاب حکومت کا کہنا تھا کہ سیاسی اور مالی وجوہات کے بنا پر قومی یادگار باب پاکستان پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکی وزیر علیہ پنجاب میاں شہباز شریف اس سلسلے میں فانڈیشن کا قیام عمل ملائے اور ایک گورننگ کانسل کمیٹی بنائی گئی جو تعمیر کا کام اور دیگر کے لیے ضروری قانون سازی کے معاملات فنڈز کی فراہمی اور دیگر امور کی نگرانی منصوبے کی تکمیل کے ضروری معاملات کی انجام لہی کے لیے قائم کی گئی ابتدا میں باب پاکستان کے تعمیراتی منصوبے کی ذمہ داری آرمی کمانڈر کور فور کو سونپی گئی تھی لیکن اپنجاب حکومت نے اس منصوبے کو ٹیک آور کرنے کا فیصلہ کیا جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس منصوبے کی تکمیل میں تاخیر کی بنیادی وجہ اس کا سبل حکومت کی نگرانی میں نہ ہونا تھا اس سلسلے میں فوج کا بھی ایک رول بنتا ہے یا تو یا تو فوج اس سلسلے میں کبھی بھی کوئی کردار دانا کرتی ایسا نہیں ہے فوج نے اس پراجیکٹ کے لیے زمین خالی کی اور اس سے پہلے فوج کے سربراہ نے نائنٹین ایٹی فائب میں جنرل زیاء الحق نے یہاں پہ ایک یادگار بنانے کا حکم جاری کیا اور جب یہ عملاً پہلی دفعہ دوہزار چھے میں اس کی تعمیر کا آگاز ہوا تو لاہور کے کور کمانڈر بر بنائے اہدہ ایکس افیشیو اس کے پریزیڈنٹ اس کا نام تھا پراجیکٹ سٹیرنگ بورڈ جو اس کا ادارہ تھا اس کو چلانے والا اس کے وہ سربراہ تھا اس وقت کے وزیراعظم نواز شریف نے پرانے ڈیزائن کے مطابق اس کا سنگے بنیاد رکھا اسی کروڑ کی خطیر رقم خرچ کی ساٹھ فیصد تعمیراتی کام اس کا مکمل ہوا لیکن اس کے بعد شہباز شریف نے اس ڈیزائن کو مسترد کرتے ہوئے ایک نئی کمیٹی بنائی اور ذمہ داری سوم دی خاجہ ساد رفیق کو نئی ذمہ داریوں اور نئے منصوبے کے مطابق یہاں پر اس گراؤنڈ میں مختلف پارکز شاپنگ مالز اور اسی قسم کی دیگر سہولیات رکھنے کا ارادہ کیا گیا اور نیا ڈیزائن بنا دیا گیا یہ ٹھیکے داری چوکی داری کمیشن چھوڑ دیں ان چیزوں کو ہر چیز میں کمیشن ٹھیکے داری نہ ڈونڈا کریں کوئی کام اس لیے بھی کرنے کہ وہ کرنے والا ہے کہ میں اس کے نقشے کو بدلوں اور اس کے اندر کمرشلائزیشن کروں میں کر لیتا اگر میں دنیا جہان میں ایک بھی کسی ایسے نیشنل مانیمنٹ سے آگا ہوتا ایک قومی یادگار سے آگا ہوتا جس کے گرد دکانیں ہوتی ہیں ہوتل ہوتے ہیں پلازے ہوتے ہیں گودام ہوتے ہیں میں نے اس بات کی شدید مخالفت کی اور آج تک کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس پر ڈٹا رہوں گا اور جب انہوں نے دیکھا کہ میں ان کی اس کمرشل سوچ میں جس سے وہ مالی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اپنی ذات کے لیے قوم کے لیے ان سے کوئی تعاون نہیں کیا تو انہوں نے مجھے اس منصوبے سے الگ کر دیا باب پاکستان ایک عظیم منصوبہ اس لیے بھی ہے کہ شہیدوں کی قربانیوں کی لازوال داستانے رقم کرنے کے لیے یادگار بنانا انتہائی ضروری ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو اس یادگار کے بارے میں اور پاکستان کے حصول کے لیے دی جانے والی قربانیوں کے بارے میں علم ہو سکے آج ستر سال ہو رہے ہیں اور ستر سال میں اس جگہ کو دیکھئے کیسے ویران ہے یہ آج سے ستر سال پہلے یہ آباد تھی کچھ دیر آباد رہی اب صرف نظر انداز ہو کے پڑی ہوئی ہے یہاں آپ کو پاکستان کے قیام کی سب سے بڑی یادگار یہاں بننی چاہیے یہاں وہ میوزیم بننا چاہیے یہاں وہ آثار نظر آنے چاہیے جن کو لوگوں نے آ کے سلامی دی تھی یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ یہ تو یعنی ایک تحریک پاکستان کا سلسلے میں یہ ایک بڑا اہم قدم تھا باب پاکستان باب پاکستان یہ پہچان ہوئی پاکستان کی کہ میں یہاں آ کے مہاجر پہلے یہاں قدم رکھا پھر آگے ان کو بسانے کے لیے جگہ جگہ ان کو بھیجا گیا جہاں اب آدھو ہوئے تو یہ دیکھیں مجھے بہت دکھ ہوا ہے یہ اسی طرح پوزیشن ہے جو پچھلے سال بھی دیکھی اس سے پچھلے سال بھی دیکھی ایسا نہیں ہونے چاہیے بحثیت قوم جب تک اس قسم کی چیزوں پر فوکس نہیں ہوگا تو ہم ان چیزوں کو بھولے رہیں گے تو میری درخواست ہے آپ تمام سننے والوں سے کہ آپ کوشش کریں اور احساس دینا دوہزار گیارہ میں اس منصوبے کی فنڈنگ مکمل طور پر روپ دی گئی اور اب یہ منصوبہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے اور اپنی تکمیل کا منتظر ہے یہ شہیدوں کی یادگار ہے ایک بہت مقدس اس کا پسمنظر ہے انشاءاللہ وہ اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور یہ پراجیکٹ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے اور جس روح کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ شروع کیا گیا تھا انشاءاللہ وہ پورا ہوگا میں پچھلے سال بھی آیا تو اسی طرح پوزیشن دیکھی اب یہ پھر وہی پوزیشن ہے گورنمنٹ کو چاہیے اور عوام کی کوششوں سے بھی یہ تکمیل ہونی چاہیے اور یہ کام جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے یہ بڑی نادم ہو رہے ہیں ہم دیکھ کر ایسی پوزیشن کو تو میں بڑی چاہتا ہوں میں آپ کے لہور کے سننے والوں کو بھی کہ بھائی آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ صرف سن کے آئے 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 کرنا چاہیدہ کر کے گھر پہ نہ چلے جائے اٹھو اور کہو خط لکھو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ آپ کی یادگار ہے سب سے پہلی یادگار ہے اس ملک کی یہ مینار پاکستان بھی بعد میں بنایا ہے یہ ہے اصلی ان جذبات ان تمناوں اور ان خواہشوں کا مینار جو یہاں بننا چاہیے میں آیا ہی اسی لیے ہوں کہ میں پھر یادہانی کراؤں گورنمنٹ کو کہ اس کو تکفیر تک پچھائے یہ بڑی بیزتی کی بات ہے جو ہم وہ اس پر توجہ نہ دے تھا عوام حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ جہاں پر سڑکیں پل اور دیگر بڑے منصوبوں پر پیسے خرچ کی جاتے ہیں وہیں پر اس یادگار پر بھی پیسے خرچ کرتے ہوئے اس کو محفوظ بنایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس سے استفادہ کر سکے اور اپنے ماضی کے بارے میں جان سکے قابل ذکر بات تو یہ تھی کہ یہ بنایا گیا باب پاکستان اور اس کی تقبیل ہونی چاہیے تھی یہ یعنی عرصے پر عرصہ گزرتا گیا اس کے پاس کسی نے توجہ نہیں دی یہ توجہ دینے کے قابل تھا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اہم سوال تھا کہ ان کے لیے باب پاکستان میں نے اور اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر توجہ دے کہ اس کو تکمیل تک پوچھائے یہ دیکھئے نا آپ اس میں ایسے ہمارا ہوتا ہے جیسے سناٹا چھایا ہوا ہے کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کیونکہ ہونی چاہیے قیام پاکستان کے وقت مہاجرین کو یہاں پر جن لوگوں نے دیکھا ان میں سے نوے فیصد لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور جنہوں نے ان کی پریشانیوں کا اندازہ لگایا اور جو آج بھی موجود ہیں وہ اس باب پاکستان کی تکمیل کے انتظار میں ہیں کہ باب پاکستان کب مکمل ہوگا میں نوہ جانا نصر کو یہ کہتا ہوں کہ میں اٹھارہ سال کا تھا جب یہ یعنی پاکستان بنا تو یہ دیکھیں یہ اب ستر سال ہو گئے میں ابھی تک اسی خیال میں اور اسی دن میں ہوں کہ یہ جو پائے تک دیکھوں تو وہ ہو جائے تو میرا میشن پورا ہو جاتا ہے تو میری درخواست ہے ان سب لوگوں سے جو اس آزادی کا سانس لے رہے ہیں جن کو اس آزادی سے محبت ہے جنہوں نے غلامی نہیں دیکھئے اور خدا ان کو غلامی کبھی نہ دکھائے کہ اس آزادی کی حفاظت کریں ان یادگاروں میں فخر کریں اور ان کو مکمل کریں تاکہ ہر ایک کو پتہ لگے کہ یہ ملک آپ کا آسانی سے نہیں حاصل ہوا تھا ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جانے دی تھی بے شمار کوشش کی گئی تھی پھر یہ ملک حاصل ہوا تھا آزادی محبت میں نہیں ملتی آزادی بڑی قیمت دے کے ملتی ہے وہ قیمت آپ کے بزرگوں نے ادا کی اگر آپ قیمت نہیں ادا کریں گے اس کو برقرار رکھنے کی تو مجھے افسوس ہے کہ آپ اپنی آزادی کو کھوتے جائیں جائیں